اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خطرناک عجیب و غریب اور جان لیوہ بیماری کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس میں مبتلا کوئی بھی شخص نیند کے دوران ہی اپنی زندگی گما سکتا ہے اس خوفناک بیماری کا نام سینٹرل ہائپو وینٹیلیشن سینڈروم ہے فرینڈز یہ ریئر ڈیزیز کچھ لوگوں کو ان کے جنم سے ہی لاہق ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو آگے چل کر برین ڈیمیج کی وجہ سے یا پھر دماغ پر کسی انجری یا ٹراما کے ریزلٹ میں کوئی بھی شخص اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اسپین میں موجود ایک بچی جو کہ اب پانچ سال کی ہے اسے ٹو منس کی عمر میں ہی یہ خطرناک بیماری ڈائیگنوز ہو گئی تھی اس پیاری سی بچی کا نام پاولا ٹائک زہرہ ہے اس کے ماں باپ دن رات اس بچی کی زندگی بچانے میں لگے ہوئے ہیں فلحال ڈاکٹرز اس بیماری کا کوئی پرمنٹ علاج نہیں دون پائے ہیں بس کچھ میڈیکل سپلائز اور میڈیسنز ہیں جن سے بس گزارہ ہی کیا جا سکتا ہے پاولا کی مدر سیلوانا ٹائک زہرہ رات بھر اپنی بیٹی کو سوتا ہوا دیکھتی ہیں اس کی دیغبال کرتی ہیں اور اس بات کا خاص خیال رکھتی ہیں کہ ان کی ماسوم بیٹی کو نیند میں سانس لینے میں کوئی دشواری نہ ہو فرینڈز یہ بیماری تسینٹرل ہائپو وینٹیلیشن سینڈروم آنڈائنز کرز کے نام سے بھی کافی مشہور ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بیماری کو اتنا عجیب و غریب نام کیوں دیا گیا ہے سوڈونٹ وری فرینڈز میں ہوں نا آنڈائنز کرز یعنی آنڈائن کی بدعا دوستو گریک مایتولوجی کے مطابق آنڈائن ایک سمندری افسرہ تھی اس دریائی دیوی آنڈائن کا ایک عاشق بھی تھا جو کہ ایک عام انسان تھا جس کا نام تھا ہینڈز فرینڈز اس عام سے انسان نے آنڈائن کو کئی پرومیسز کر کے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ آنڈائن سے بہت پیار کرتا ہے یہاں تک کہ اس نے ایک بار آنڈائن سے کہا کہ میں تمہیں اپنی دھڑکتوی آخری سانس تک چاہوں گا اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں تمہیں کبھی دھوکہ نہ دوں گا یہ بات سن کر تو آنڈائن کا دل بلکل پگھل سا گیا اور اس نے ہینڈز کے ساتھ شادی کر کے ایک عام سے انسان کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا لیکن فرینڈز ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ہینڈز نے اسے دھوکہ دیا اور اپنی پرانی گرل فرینڈ کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ میں آ گیا جب آنڈائن کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ہینڈز کے زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلی گئی لیکن دوستو جانے سے پہلے اس نے ہینڈز کو ایک بہت ہی خوفناک بددعا دی آنڈائن کے ہینڈز کو آخری الفاج کچھ یوں تھے ہینڈز جیسا کہ تم نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تو مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے اب جب تم نے مجھے دھوکہ دے ہی دیا ہے تو اب تمہاری سانسیں اس وقت رک جائیں گی جب تمہیں نیند آئی گی اور تم سو جاؤ گے تو ہینڈز تم دوبارہ کبھی نہیں اٹھ پاؤ گے الویدہ سو فرنڈز اسی ہی مائیتھولوجیکل بیگراؤن کی وجہ سے اس بیماری کو آنڈائن سکرز کا نام دیا گیا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ سب کے لئے کافی زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی آخر میں میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پیاری سی بچی پولا اور دنیا کے تمام مریضوں کے لئے ایک اچھی صحتمند زندگی کے لئے دعائیں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس بیماری کی معلومات مل سکیں ایسی اور بھی انفارمیٹیو اور حیرت انگیز ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں پہ کلک کریں اس چینل انفارمیٹیو پوائنٹ زیرو کو سبسکرائب کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کریں اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل دوپیہ ٹھیک دو بجے تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ